مبارک وہ جو اب ایمان لائیا صحابہ سے ملا جب مجھے کو پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام پروگرام اصحاب احمد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام میں ہم حضرت مسیح معود علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور آج کا پروگرام حضرت حامد حسین خان صاحب مرٹھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے اس پروگرام میں میرے ساتھ مکرم سحیل احمد ساکیب صاحب اور حافظ زبا تر ایمان صاحب ہوں گے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا آج کا پروگرام ہم حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولد مکرم محمد حسین خان صاحب کے بارے میں ہیں جو یوسف زئی پتھان قوم سے تعلق رکھتے تھے ان کا اصل وطن تو جو بھارتی صوبہ اتر پردیشت ہے اس کا بڑا مشہور شہر ہے مراد آباد وہاں کی آپ کی اصل سکونت تھی لیکن علیگرد یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور اچھی تعلیم حاصل کی اس کے بعد ملازم ہو کر میرٹ میں آ کر آپ مقیم ہوئے اور ساری زندگی یہی ملازمت کی اس وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ میرٹی جو ہے وہ لکھا جاتا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حضرت حمد حسین خان صاحب میرٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میرٹی ہونے کے نام سے زیادہ معروف ہیں جبکہ صرف ان کا ملازمت جو ہے چونکہ میرٹ شہر میں رہی ہے اس لئے میرٹی کھیلاتے ہیں حالانکہ اصل وطن جو ہے آپ کا مراد آباد ہے اصل شہر جو ہے جو اتر پردیش کا ایک شہر ہے اور جب ہم ان کے خاندان کو دیکھتے ہیں تو یہ شروع سے ہی ایک دینی اور مذہبی گھرانہ ہمیں نظر آتا ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے جو دادا جان تھے محمد سعید خان صاحب وہ سرسید احمد خان جو برے سغیر کے ایک نامور علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیڈر رہے ہیں ان کے ہم اثر نہ صرف ہم اثر ہیں بلکہ رفاقہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے اس لحاظ سے جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی حضرت حافظ حضرت حامد حسین خان صاحب میرٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق ملی ہے کہ حضرت اقدس مسیح موت علیہ السلام کی بیعت کر سکیں اور جو آپ کے بیعت کا احوال ہمیں ملتا ہے وہ اٹھائیس اکتوبر انیس سو پانچ میں ملتا ہے جس کو تین نومبر جو شمارہ ہے بدر کا اس میں آپ کا ذکر ملتا ہے کہ زہر اور اثر تک آپ نے حضرت اقدس مسیح موت علیہ السلام کی قادیان میں آ کر تقریریں سنی ہیں اور اس کے بعد کل دس احباب نے حضرت اقدس مسیح موت علیہ السلام کی بیعت کی ہے تو ان دس احباب میں حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے کی توفیق ادا فرمائی ہے جیسا کہ بھی حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا ذکر ہوا تو آپ خود اپنے بیعت کے حوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انیس سو دو میں میں علیگر سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرٹ میں ملازم ہو گیا اور یہاں ملازمت کی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہاں پہ حضرت خان ذلفقار علی خان صاحب گوھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور سرکاری عہدہ کے انسپیکٹر رابکاری وہاں تشریف لائے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی علیگر سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے میرا بھی اسی مادر علمی سے تعلق تھا تو اس وجہ سے میری اور ان کی آپس میں ایک محبت اور پیار کا تعلق تھا حضرت خان ذلفقار علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت تک چونکہ وہ بیعت کر چکے تھے تو ان کا ماحول ایک دینی ماحول تھا چنانچہ جب وہ میرٹ میں آئے ہیں تو یہاں بھی ان کے گھر میں دینی محفلیں لگنے لگیں اور دوست احباب آنے لگے ابھی جیسا کہ بتایا کہ ان کے ساتھ ایک تعلق تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے گھر آنے جانے لگا تو اسی محفلوں کی وجہ سے ایک دن میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے بھی اشتیاق پیدا ہوتا ہے شوق ہے تو آپ کوئی حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام کی کچھ کتابیں مجھے انعیت فرمائیں تو چنانچہ حضرت خان ذلفقار علی خان صاحب نے بعض چھوٹی چھوٹی کتابیں جو آسان فہم ہیں وہ حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ عنہ کو دین وہ کہتے ہیں کہ غالباً جو پہلی کتاب میں نے پڑھی وہ برکات الدعا تھی تو انہی کتابوں کے پڑھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہاں پہ مولوی محمد احسن امروئی صاحب وہاں پہ تشریف لائے اور اصل غرض تو ان کی وہاں پہ ایک مناظرہ کرنا تھا اور مناظرے کا بنیادی موضوع جو اس وقت ان دنوں میں ہوا کرتا تھا وہ وفات مسیح کا ہی تھا سب سے بڑا مسئلہ تو مناظرے کے سلسلے میں وہ وہاں تشریف لائے لیکن میرٹ کے شریع اور فسادی لوگوں کی وہ ایسے کہتے ہیں مناظرہ تو نہیں ہو سکا لیکن مولوی محمد احسن امروئی صاحب کی تکریر جو وفات مسیح پر تھی وہ مجھے سننے کا مقام ملا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کتابیں پڑھ کر اور وفات مسیح کا مسئلہ سننے کا بھی میرے اشتیاک میں اور حضرت اکتس مسیح محمد علیہ السلام کے بارے میں جاننے کا شوق وہ نہاید بڑھتا چلا گیا تو لگتا ہے کہ حضرت خان زلفقار علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل محرک بنے ہیں آپ کا حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جماعت کی طرف مسیح محمد علیہ السلام کی طرف آپ کا میلان ہوا ہے اس کا جو اصل محرک ہیں حضرت خان زلفقار علی خان صاحب ان سے جن کے پہلے تعرف تھا اور ان کے ذریعے پھر آگے احمدیت کا تعرف فاصل ہوا اور جب آپ پورے طور پر قائل ہو گئے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی صداقت کے تو اس کے بعد آپ نے خود حضرت زلفقار علی خان صاحب گوھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی کہ میری خواہش ہے کہ میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے ملاقات کروں اگر حضور کا آنا اس طرف ہو یعنی چونکہ میرٹ اتر پردیش میں ہے اگر اس طرف آنا ہو تو مجھے ضرور بتائیں اور اتفاق سے حضرت مسیح محمد علیہ السلام جو ہیں وہ سن انیس سو پانچ میں دہلی تشریف لے جاتے ہیں اور دہلی جب یہ سفر کا ارادہ کیا حضور نے تو اس کی اطلاع پھر باقی لوگوں کو بھی مل گئی تو بڑی خوشی کا عالم تھا حضرت لفکار علی خان صاحب گوھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا کہ آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے مسیح محمد علیہ السلام دہلی تشریف لے رہے ہیں چنانچہ انیس سو پانچ میں پھر آپ دہلی حاضر ہوئے اور مسیح محمد علیہ السلام سے ملاقات کی اور یہ شرف حاصل کیا اور وہیں آپ نے دستی بیعت جو ہے وہ کی ہے اور آپ کی جو بیعت کا واقعہ جہاں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ایک عجیب رنگ پایا جاتا ہے کہ کس طرح خودہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو پھیرا ہے اور یہ خود ہی بیان کرتے ہیں حضرت حمد حسین خان صاحب میرٹ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام دہلی تشریف لائے ہیں تو وہاں نماز زہر اور اثر کی جب آدائیگی ہو چکی تو اس کے بعد اعلان ہوا کہ جو دوست بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ آگے تشریف لے آئے تھوڑی دیار کے بعد حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو آگے سب نہیں آسکتے تو وہ ایسا کریں کہ میں جب بیعت کے الفاظ دھوراؤں گا تو وہ جو ان کے سامنے والے صاحب ہوں ان کی کمر پر وہ ہاتھ رکھ لیں اور میرے پیچھے پیچھے پھر الفاظ دھوراتے چلے جائیں اس طرح سارے میرے قریب تو نہیں آسکتے پھر لیکن ایک دوسری کی کمر پر ہاتھ رکھنے کے نتیجے میں ایک جو قرب ہے میرا وہ ان کو مل سکتا ہے تعداد بھی اچھا خاصی تھی جس سے سار بندہ ہاتھ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ہاتھ نہیں رکھ سکتا تھا چنانچہ حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پیچھے بیٹا ہوا تھا اور ابھی تک میں نے کسی کی کمر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا جبکہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی طرف سے یہ اعلان بھی ہو چکا کہ سب میرے قریب نہیں آسکتے تو دوسروں کی کمر پر ہاتھ رکھیں تو کہتے ہیں کہ جب حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بیعت کے الفاظ دہرانا شروع کیے ہیں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں ایک ایسا جوش پیدا ہوا ہے جس کے نتیجے میں میں روک نہیں سکا اور میرے سامنے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں نے بھی ان کی کمر پر ہاتھ رکھ لیا اور جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام الفاظ کہہ رہے تھے میں انہوں الفاظ کو دھوراتا جا رہا تھا تو اس طرح خدا تعالیٰ نے مجھے بیعت کرنے کی توفیق اطاف فرمائی ہے یہ خدای تصرف تھا کہ حضرت حامل حسین خان صاحب کا ہاتھ وہاں رکھ کے اور انہوں نے بیعت شروع کر دی انہوں نے دو بار ذکر کیا اس بات کا کہ میں سب سے پیچھے تھا ابھی تک میں نے اعلان بھی ہو چکا میں نے کسی کی کمر پر ہاتھ نہیں رکھا لیکن جب حضرت اکتس مسیح محمد علیہ السلام اسلام کے زبان سے الفاظ جاری ہوئے تو خدا تعالیٰ کی تائید تھی میرے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیچھے سے اٹھا کر آگے کیا ہے اور مجبور کیا ہے کہ میں بھی بیعت میں شامل ہو جاؤں چنانچہ جب حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے رب انی ظلم تو نفسی کے الفاظ دھورائے ہیں اور بیعت کن اندگان کو ارشاد فرمایا کہ آپ بھی ساتھ دھوراتے جائیں تو کہتے میں بھی دھورانے لگا ساتھ ساتھ اور اس کے بعد پھر حضور نے اردو میں ان دعاوں کی حضور نے تشریح بیان فرمائی اور بیعت کن اندگان کو کہا کہ یہ بھی ساتھ ساتھ دھوراتے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے اس تشریح کو بیان کیا اور میں دھورانے لگا تو اس قدر خدای تصرف میرے دل پر ہوا کہ میں زارو قطار چیک چیک کر لونے لگا اتنا رویا اتنا رویا کہ میں بھیوش ہو کر گر گیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھیوشی کی حالت میں میں نے دیکھا کہ نور کے کچھ ستون ہیں جو زمین سے لے کر آسمان تک آئے ہوئے ہیں تو یہ نظارہ میں نے دیکھا ہے تو خان ذلفقار علی خان صاحب رضی اللہ عنہ نے بعد میں بتایا کہ بعد میں جب آپ کی بھیوشی کی حالت میں حضور اکتف مسیح مہدلہ السلام نے پانی منگوایا اور اس پر کچھ پڑا اور پھر اپنے دستہ مبارک سے ان کے اوپر چھڑکا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے کسی دوست نے اٹھا کر بٹھایا تو میں بیٹھ گیا تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہوش میں آنے کے بعد بھی میں روتا چل جا رہا تھا اور یہ حالت نہ صرف اس وقت تھی بلکہ واپس میرے ٹھانے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ کی بار میں روتا رہا پھر خان ذلفقار علی خان صاحب رضی اللہ عنہ نے ہو دوست بھی تھے رفیق بھی تھے انہوں نے اپنے ساتھی کی پیاس کا اندازہ لگایا تو انہوں نے بدر اور ریویو ان کے نام جاری کروا دیئے وہ کہتے ہیں کہ حضرت اکتف مسیح مہدلہ السلام کی وحی ان دنوں بدر میں شائع ہوا کرتی تھی اور ایسی محبت تو اس وحی سے ہوگی کہ ہر دفعہ یہ خواہش ہوتی کہ سب سے پہلے وہ وحی مجھے پڑھنے کو ملے چنانچہ وہ وحی تازہ بہ تازہ وحی پڑھنے کو ملتی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر میں انجل صلی اللہ پیانہ شروع ہو گیا اور بار بار آتا رہا قادیان دار علمان پھر حضور کو خط بھی لکھے اور خط لکھنے کا سلسلہ بھی جاری رہا وہ کہتے ہیں کہ یہ خط حضرت اکدس مسیح محبت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کا جواب مجھے تحریر فرمایا کہتے ہیں میرے پاس تھا لیکن جس وقت میرٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد پینشن کے بعد یہ قادیان دار علمان نے انہیں ہجرت کی ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہیں کاغذوں میں وہ کھو گیا اور وہ اب نہیں رہا ان کے پاس تو یہ ان کا تعلق تھا کہ کس طرح خدائی تصرف کے ذریعے وہ احمدیت کی طرف آئے اور حضرت اکدس مسیح محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا ہوا اور پھر ساری زندگی اس میں بہت ترقی کی ہے جیسا کہ ہم آگے ذکر کریں گے اور یہ بیعت کا واقعہ جو ہے حضور کے سفر دہلی جو سن انیس سو پانچ میں عمل میں آیا اس موقع کی آپ کی بیعت ہے تو اس کے بعد پہلی دفعہ جب آپ قادیان تشریف لائے ہیں وہ سن انیس سو سات کا جلسہ سالانہ تھا اور آپ میرٹ کے قریب ایک شہر ہے انچولی وہاں کے ایک مشہور صحابی ہے حضرت حکیم عبدالسامس صاحب رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہم دونوں قادیان آزر ہوئے اور سن انیس سو سات کا جلسہ جو ہے وہ اٹینڈ کیا اس موقع کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بیان فرمایا ہے اور روایات میں بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ مسیح مہد علیہ السلام ایک دن بڑی تیزی سے باہر آئے اور پوچھا کہ مفتی محمد صادق صاحب کہاں ہیں ان کو بلاو تو ان کو بلایا گیا حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ نو جب آئے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے الہام ہوا ہے یا نبی ات امل جائے والموتر یعنی اے نبی بھوکوں کو کھانا کھلا تو اس سے حضور سمجھ گئے کہ شاید جلسے پر آئے ہوئے بعض ممان ان کو کھانا نہیں ملا تو حضور نے فرمایا کہ جا کے پتا کریں تو مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ نو پتا کر کے آئے تو معلوم ہوا کہ واقعی کچھ میمار آت کو دیر سے آئے تھے جن کو کھانا نہیں مل سکا اور وہ بھوکے سو گئے تو مسیح محمد علیہ السلام نے پھر ان کا انظام کروایا کھانے کا اور مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ نو جب بھی آتے ہمیشہ اپنے ساتھ کاغذ اور پینسل سال لے کر آتے تھے کیونکہ وہی حضور کے الہامات جو ہیں وہ نوٹ کر کے پھر آگے بدر میں شائع کیا کرتے تھے تو حضرت حامد حسین خان صاحب میرٹھی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی اس موقع پر موجود تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ نو نے وہ الہام بھی نوٹ کیا اور اس ساری رپورٹ حضور کو دی اس کے بعد جب تسلیح کر لی حضور نے تو پھر حضور اندر واپس تشریف لے گئے حضرت حامد حسین خان صاحب میرٹھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ بیعت کرنے کے بعد جو آپ میں نمائع تبدیلی ہوئی ہے واقعہ اس کا گواہی حضرت خان ظلفقار علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک مضمون لکھا بدر میں اس میں دی اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک شخص جو حضرت اقتصر مسیح ماؤد علیہ السلام کا معاند اور دشمن تھا اور جس کا نام نیاز احمد تھا اور وہ بھی میرٹ کا رہنے والا تھا اس نے حضرت اقتصر مسیح ماؤد علیہ السلام کے خلاف اسر جدید ایک رسالہ تھا اس میں ایک مضمون لکھا کہ آپ لوگوں سے بیعت تو لیتے ہیں اور اپنے زمرے میں شامل کر لیتے ہیں لیکن ان کی تعلیم اور تربیت کا خاطر خواہ انتظام نہیں کرتے چنانچہ اس مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت خان ظلفقار علی خان صاحب نے رسالہ بدر میں ایک مضمون لکھا اس کے جواب میں اور اس میں آپ نے حضرت حامد حسین خان صاحب رسالہ تعالیٰ نو کا حوالہ دیا کہ وہ میرٹ کے رہنے والے ہیں آپ کے درمیان رہتے ہیں ان کا ماضی دیکھیں اور حال دیکھیں کہ بیعت کرنے کے بعد اور محض پچیس سال کا ایک نوجوان شخص اور نمائع تبدیلی جو ہر طرح سے جو شریعت کے پابند اب کہلاتے ہیں اس میں میرٹ میں تو اور بھی احمدی موجود تھے لیکن حضرت حامد حسین خان صاحب رسالہ تعالیٰ نو انہوں کے پڑوس میں رہتے تھے تو ان کی مثال دی ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ حضرت جیسے پہلے ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ نو علی گھڑ کے پڑے ہوئے تھے اور اس بات کا بھی حوالہ دیا حضرت خان ذوالفکار علی خان صاحب نے کہ علی گھڑ کے پڑے ہوئے احمدی دیکھیں اور غیر احمدی دیکھیں دونوں علی گھڑ کے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے جو جو انداز ہے جو شریعت کے جس طرح وہ پابند ہیں سومو سلات کے جس طرح وہ پابند ہیں وہ نمائیہ فرق ہے احمدیوں میں اور غیر احمدیوں میں اور اس بات کا اقرار جو شہنہ ہند اخبار تھا میرر سے نکلتا تھا مسیح مدلہ السلام کے خلاف اس کے ایڈیٹر نے یہ اطراف کیا ہوا تھا کہ علی گھڑ کے پڑے ہوئے جو لڑکے ہیں اس میں احمدی جو ہیں وہ دوسروں کی نسبت شریعت کے زیادہ پابند ہیں بلکل تو یہ ایک گواہی آپ نے ان کو یاد لائی کہ یہ ہماری نہیں ہے آپ کے ہی لوگوں کی گواہی ہے اور یہ نمائیہ تبدیلی صرف اس وجہ سے دی کہ حضرت اکدس مسیح مدلہ السلام کی ان لوگوں نے بیعت کر لی ہوئی تھی اور اپنے اندر وہ نمائیہ تبدیلی انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی تھی جس کا اثر جو ہے یا جس کی گواہی جو غیر احمدی تھے انہوں نے بھی دی ہے حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ عنہ کے کردار میں اور افعال میں جو عملی تبدیلی پیدا ہوئی ہے اور ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا ہوا ہے وہ حضرت اکدس مسیح مدلہ السلام کی بیعت میں آنے کی برکت کی وجہ سے ہوا اور یہ تبدیلی نہ صرف حضور کی زندگی میں بلکہ آپ کے بعد خلافت احمدیہ سے واپستگی کے سلسلے میں بھی یہ ہمیشہ ظاہر رہی ہے اور آپ سلسلے کی اور خلافت احمدیہ کے بڑے اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ وفا کا تعلق رکھنے والوں میں سے تھے چنانچہ انیس سو تیرہ میں حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ عنہ جب قرآن کا درست دیا کرتے تھے تو بدر میں ذکر ملتا ہے کہ میرٹ سے آپ قرآن کریم کا درست سننے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اچھا خاصہ لمبا سفر آپ نے طے کیا اور اس میں نہ صرف خلافت احمدیہ سے محبت آپ کی ظاہر ہوتی ہے بلکہ قرآن کریم سے عشق اور محبت کا بھی پتا چلتا ہے کہ کس طرح ان صحابہ میں حضرت اکتس مسیح مہد علیہ السلام کی بیعت میں آنے کی وجہ سے یہ تبدیلیاں پیدا ہوئی تو چنانچہ اخبار بدر لکھتا ہے کہ میرٹ سے حامد حسین خان صاحب شیخ عبد الرشید صاحب انچولی سے داروغہ عبد الحمید صاحب وغیرہ احباب درست قرآن کے واسطے حضرت کے حضور میں حاضر ہوئے تو چودہ اغسط انیس سو تیرہ کے بدر میں ذکر ملتا ہے یہ گرمیوں کے دنوں میں چونکہ سکول میں چھوٹیاں ہوتی ہیں تو خلیفت المسیل اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست دیا کرتے تھے تو اس میں باہر کے کافی عباب آ کے شامل ہوتے تھے تو یہ بھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ میرٹ سے ایک دور دراز کا سفر تہہ کر کے محض خلافت کی محبت میں قادیان آزر ہوئے اور درست میں شامل ہوئے اس کے علاوہ تبلیغ کے میدان میں بھی آپ جہاں بھی موقع ملتا مسیح موض علیہ السلام کا ذکر کرتے اور دوسروں تک حضور کا پیغام پہنچاتے چونکہ آپ ملازم تھے تو اتنا موقع حسب ستاد جتنا موقع ملتا آپ بات کرتے لیکن جو مبلغین تھے جماعت کے ان کی حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے تھے اس میں ایک تو خلافت ثانیہ کے آغاز میں ہی لکھنو کے ایک احمدی دوست نے اخبار میں ایک مضمون شائع کیا الفضل میں کہ جو اتر پردیش کے احمدی ہیں ان کو بیٹھ کر تبلیغ کے لیے کچھ راہیں نکالنی چاہییں اب چونکہ اتر پردیش کی جماعتیں بکری ہوئی تھیں میرٹ ہے لکھنو ہے اور مراد آباد وغیرہ تو سارے احمدی کٹھے نہیں تھے تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ ہم کسی جگہ بیٹھیں اور اس پر کوئی بات کریں تو اس میں جو پہلا جواب دیا وہ حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے دیا اور انہوں نے بھی اخبار کے ذریعے دیا کہ اس میں ہمیں ضرور بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور میرے خیال میں جو جگہ جہاں ہم سب کٹھے ہو سکتے ہیں قادیان سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی اور وہ لکھتے ہیں کیونکہ وہاں حضرت فضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی ایک بڑی گنیمت ہے تو اس سے آپ کے خلافت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ قادیان جل کے جو آپ نے تجویز دی اس پر بات کرتے ہیں ساتھ حضور کی دعائیں اور حضور کی رہنمائی بھی ہمارے لئے برکت کا بوجی بھول گی اس کے بعد پھر حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امریکہ تشریف لے گئے ہیں تبلیغ اسلام کے لئے تو ان کو آپ ہمیشہ خطوط کے ذریعے دعائیں بیٹھتے تھے اور ان کے لئے دعائیں کرتے تھے ایک خط میں آپ نے ان کے نام یہ لکھا ہے اللہ knows I have been getting up in the night to offer prayers for you یعنی اللہ جانتا ہے کہ میں آپ کے لئے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتا ہوں تو وہ بات جو ہم نے کی کہ مبلغین کے لئے جماعت کی خدمت کرنیوانوں کے لئے آپ ہمیشہ دعائیں کرتے تھے تو اس طرح آپ نے بڑے اخلاص کے ساتھ زندگی گزاری اور یہ تعلق جو ہے اس کو ہمیشہ آپ کی ذات سے اس کا اظہار ہوتا رہا جب آپ نے پینچن پائی ہے میرٹ میں ملازمت ختم کی تو حجرت کر کے قادیان آگئے اور یہاں پھر نائب ناظر دعوت و تبلیغ مقرر ہوئے اور اس طور پر آپ کو خدمت کی توفیق ملی قادیان میں پھر آپ مقیم رہے لیکن جب تقسیم ملک ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا عالق ملک ہو گئے تو آپ حجرت کر کے پہلے جو سندھ کا شہر ہے دادو وہاں چلے گئے لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد آپ پھر کراچی منتقل ہو گئے اور وہیں رہے یہاں تک کہ یکم جنوری سن انیس سو چونسٹھ کو آپ کی وفات ہوئی اور پھر موسی ہونے کی وجہ سے آپ کی میت روہ لائے گئی اور بہشتی مقبرہ روہ میں آپ کی تفہیم ہوئی حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر آپ کے جو داماد حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر انہوں نے کچھ ایک مضمون لکھا جس میں آپ کے جو اخلاق تھے ان کا ذکر فرمایا اور حضرت شیخ محمد احمد مظہر صاحب حضرت منشی زفر احمد صاحب کپور تھلوی جو حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام کے ایک نامر صحابی ہیں ان کے بیٹے تھے وہ آپ کے داماد ہیں تو وہ اپنے سوسر کے بارے میں حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت پیارے الفاظ میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انیس سو بیس میں میرا نکاح ہوا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ یعنی شرف دامادی مدی حاصل ہوا ہے اور جو سب سے نمائی خوبی کا جو اظہار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر لمحہ ہر موقع پر حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں ہیں جو ان کے ساتھ رہی ہیں اور ان دعائوں کے علاوہ جو الفاظ آپ نے آپ کے متعلق استعمال کیے ہیں میں وہ کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جسے پتہ لگتا ہے کہ حضرت حامد حسین خان صاحب کا مقام کس قدر بلند تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش پوش خوش خور اعلیٰ درجہ کے مہمان نواز نماز تحجد کے ہمیشہ پورے پابند حلیم و طبع منکسر المزاج گفتگو میں نرمی اور مطانت زبان پاکیزہ اور سلیس تو یہ بہت ہی ایک طرح کی کمپریہنسیف الفاظ ہیں جن سے پتہ لگتا ہے حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو ہے آپ کا مقام کیسا آلہ تھا اسی مضمون میں حضرت محمد احمد صاحب مظہر ایک اور وصف کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ایک نمائی سیرت کا وصف جو اب میں نے آپ میں دیکھا ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انیس سو دو میں جب یہ تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئے ہیں اور اس کے بعد انیس سو پانچ میں انہوں نے بیعت کی ہے تو انیس سو پانچ میں ہی یعنی کہ ابھی جوانی کی ہی عمر تھی اسی میں آپ کے والد کی وفات ہوگی تو اس وقت یہ اپنی والدہ کو اپنے ساتھ میرٹ لے گئے ہیں اور میرٹ میں رہے ہیں جب تک وہاں رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہاں جب قادیان ہجرت کی ہے تو اپنی والدہ کو پھر وہاں سے قادیان بھی لے گئے ہیں اور آپ کی والدہ نے اللہ کے فضل سے ایک لمبی عمر پائی اور انیس سو سنتالیس میں پارٹیشن کے بعد لاہور پہنچ کر لاہور میں انہوں نے وفات پائی اور ترانویں سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تو انیس سو پانچ سے لے کر انیس سو سنتالیس تک بیالیس سال کا عرصہ بنتا ہے جو حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے اور بیان کرتے ہیں کہ وہ خدمت بھی اس طرح تھی کہ پورے خاندان پر پورے کمبے پر صرف اور صرف ایک ہی حاکم اور ایک ہی صاحب اختیار وجود تھا اور وہ آپ کی والدہ کا تھا اور اس میں حضرت حامد حسین خان صاحب کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اور برسوں تک میں اس بات کا گواہ رہا ہوں کہ ان کی شدید سے شدید خواہش کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو پورا کرتے اور ہر دم اس بات کے لیے وہ تیار رہتے کہ والدہ صاحبہ کی طرف سے کوئی حکم آئے اور اس کو میں بجاہ لاؤں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ سیرت کا وصف دیکھ کر مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آتی ہے جو قرآن کریم میں خدا اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو تو برسوں تک انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے لیکن ایک دفعہ بھی ایسی صورت نہیں آئی کہ کوئی درشتی کا کلمہ ان کے موں سے نکلا ہو پھر کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک پہلو بھی مجھے اس سے یہ سمجھنے کو ملا کہ اگر بیٹا اپنی ماں کا اس طرح تابع دار ہو اس طرح فرما بردار ہو جس طرح حضرت حامد حسین خان صاحب تھے تو اس کو دیکھ کر خاندان کے باقی تمام افراد بزرگوں کی عزت کرتے ہیں والدین کی عزت کرتے ہیں جس کی وجہ سے پورا کمبہ پوری فیملی ایک جنت کا نمونہ بن جاتی ہے چنانچہ حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیالیس سال تک اپنی والدہ کی خدمت کی توفیق پائی ہے حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواز سے مکرم نصیم عمد خان صاحب یہاں ٹورنٹو میں ہوتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ آپ کی اہلی زندگی کے بارے میں آپ کی اولاد کے بارے میں جو حالات لکھوائے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو شادییں کی پہلی بیوی سے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھی جن میں سے ایک بیٹی جو ہیں حضر صاحب کی اہلیہ تھی اور دوسری شادی جو ہے وہ آپ کی شاہ بازلہ ہردوئی یہ بھی اتر پردیش کا ایک شہر ہے وہاں کے ایک مشہور صحابی تھے حضرت سید انوار حسین خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی تھی حضرت محمونہ بیگم صاحبہ ان کے ساتھ ہوئی اور ان سے بھی پانچ بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد سے بھی نوازا تھا اور ماشاءاللہ سارے اولاد جو ہے وہ احمدیت کے ساتھ بڑی وفا کا تعلق رکھنے والی ہے ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رزیل light بھی股 متنی طرح اگلنا والی – اچھتے ہیں رزیل